بچوں تو اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ جے ای وینز کے پیپر کو اٹمٹ کیسے کرا جاتا ہے اور ٹارگٹ ہے پہلے پندرہ منٹ میں چالیس مارکس بنا کے کیسے نکلنا ہے جو کی اپنے میں ایک بہت بڑی کلا ہے کیسے کرا جاتا ہے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں دوہجار سترہ کا پیپر لے کے تمہیں آج سمجھانے کی کہ دوہجار سترہ کا جے ای وینز کا پیپر لے گے ہم لوگ اور اسے ٹارگٹ کریں گے کہ پندرہ منٹ کے اندر چالیس مارکس کیسے بنایا جاتے ہیں وہ ٹارگٹ ہے اس میں ازمشن کیا ہے جلدی سے ہم کام پہ آتے ہیں کام کی بات پہ کی ازمشن کیا کر کے چل رہے ہیں کہ دفکلٹی جو ہے میں نے اس کو کیسے ریلائز کر رہا ہے کہ دفکلٹی میں جنرلی مان کے چل رہا ہوں کہ جو ریپیٹیڈ اور سٹینڈرڈ کانسپٹس ہیں ان کو میں لوڈیفکلٹی مانتا ہوں یہ کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہے جو کانسپٹس اگر ریپیٹ ہو رہے ہیں یا پھر جو سٹینڈرڈ کانسپٹس ہیں یہاں پر ایکچول کیچ ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کئی لوگ ریلیٹ نہ کر پائیں بات کو تو فور ایکزامپل کامپلیکس نمبر ہے کامپلیکس نمبر کو نام سنتے ہی لوگ ٹف مان لیتے ہیں پر میرا ماننا ہے کامپلیکس نمبر میں اگر آپ بات کرتے ہو کیوب روٹ آف یونٹی جیسے ٹاپک کی کیوب روٹ آف یونٹی ٹھیک ہے تو یہ ٹاپک اگر آپ نہیں پڑھ کے جاتے ہو تو اویس ہی بات ہے یہ آپ کامپلیکس نمبر پڑھ کے نہیں جائے تو وہ آپ کے لئے ڈیفکلٹ بن گیا پر اگر کوئی ٹاپک آتا ہے روٹ آف یونٹی سے اور اس کا آپ کوشن سوال نہیں کرتے ہو تو میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ آپ کی غلطی ہے وہ ڈیفکلٹی لیول زیادہ نہیں تھا تو میرا پیپر کو انعلیز کرنے کا طریقہ یہ ہی ہوگا کہ جو سٹینڈرڈ کونسپٹ پوچھے جاتے ہیں جنرلی سٹینڈرڈ کونسپٹ ان کو ہم پکڑیں گے یا سٹینڈرڈ کونسپٹ یا جو سٹینڈرڈ کوشن بھی تکے گی یہ بار کوشن بڑا سٹینڈرڈ ہوتا ہے جو پڑھا ہی ہونا چاہیے اس کو ہم انکلوڈ کریں گے اور اس کو ہم لوڈ ڈیفکلٹی کے منیں گے اور یہ ہی ٹارگیٹ ہے کہ ایسے کوشن کو پکڑو اور انہیں سول کر کے نکل جاؤ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ چالیس مارکس بنانے تھے تو چالیس مارکس بنانے کے لیے ایکچول میں کتنے کوشن سول کرنے دس کوشن دس کوشن کتنے ٹائم میں ٹائم فریم آپ نے رکھے اپنے لئے پندرہ منٹ تو مطلب ہر کوشن دیڑھ منٹ لے گا تو ہم مانن کے چلتے ہیں کہ ایسے کوشن پکڑنے جو آپ سے ساٹھ سیکنڈ کے اندر سول ہونے والے تھے وہ فلٹرنگ کیسے ہوتی ہے وہ سیکھیں گے ہم لوگ آج اور دیکھیں اس کی مدد سے آپ کیا کانفیڈنس گین کر لیتے ہو کانفیڈنس بڑھا پاتے ہو تو اپنے لوگوں کا ٹارگیٹ اس ویڈیو کا یہ ہے کلیر ہے بات ڈسکلیمر پہلے ہی ڈال رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ ویری کرے تو بہت زیادہ رپلسیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ اس کے اوپر گصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ ٹیچر ہو سکتا ہے ہر ٹیچر اپنے الگ طریقے سمجھائے ہر بچہ اپنے الگ طریقے سے سمجھے بٹ میرا ماننا ہے کہ آپ اگر اس طریقے سوچ کے کام کریں گے تو چالیس نمبر بنانا پندرہ یا بیس منٹ میں سٹارٹنگ کے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کر کے آ رہے ہیں ہم لوگ کوشن پیپر میں میں کیا کروں گا میں ایک گرین کلر سے گرین نہیں تو مانن لو بلو ہوگا تو بلو کلر سے اگر میں ہائیلائٹ کرتا ہوں کوشن کو بلو ہائیلائٹ تو دیٹ ویند یہ میرا ریویو لیٹر کا کوشن ہے میں اس کو ابھی سوال نہیں کروں گا میں اس کو کیا کروں گا ریویو لیٹر ملتب جو میرا یہ ریویو لیٹر کا ملتب کیا ہے آفٹر مای 15 منٹ جو میرا 15 منٹ کا ٹارگٹ ہے اثروائز میں اس کو یلو مارک کروں گا اور کوشن سال کروں گا ٹھیک ہے تو بینہ ٹائم ویس کروئے آکے کوشن پیپر شروع کرتے ہیں چلیے تو اس کو سیریل آرڈر میں چلائیں گے ہم لوگ کیا کریں گے جو پیپر آیا تھا اس میں 61 سے لے کر 90 تک میکس کے کوشن سے تو ہر ایک کوشن کو میں تمہیں بتاؤں گا کہ کونسا کوشن کر سکتے تھے کونسا کوشن نہیں کونسا کوشن کہتا ہے فنکشن دے رکھا ہے اور اگر آپشن دیکھو گے تو کہتا ہے انجیکٹیو سرجیکٹیو سرجیکٹیو انجیکٹیو یہ سب ہمیں بتانا ہے اور ایک لاسٹ آپشن ہے انورٹیبل میرے حساب سے یہ کوشن ضرور کرنا چاہی تھا آسان کوشن میں میں ان کو کاؤنٹ کرتا ہوں کیوں میں یلو لائٹ کروں گا ان کوشن کو جو ٹارگٹ ہے پیپر میں کرنے کا پہلے پندرہ منٹ کے اندر یہ کیوں آسان ہے کیونکہ یہ ریپیٹیٹیو کونسپٹ ہے یہ ہر بار پوچھا جاتا ہے تو تم لوگ اگر یہ انجیکٹیو وغیرہ پرپیئر کر کے نہیں گئے ہو تو اس میں تم لوگوں کی بہت بڑا فلاو ہے کہ انجیکٹیو اور یہ جو سرجیکٹیو ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے یہ تمہیں پتا ہونا چاہیے تو انجیکٹیو میپنگ کا تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے سیمپل ہوتا ہے کہ بھئیہ وہ ون ون فنکشن ہے کہ نہیں تو اس میں تو کچھ نہیں ہے آپ کو پتا کرنا ہے ون ون اور اس والے میں آپ کو کیا پتا کرنا ہے بیسیکلی on to ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب یہ ون ون اور on to پتا کیسے چلتا ہے یہ تم لوگوں کو ایکچوال میں پڑھتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک کانسپٹ ایسا ہے کہ جو بہت سارے ایکزامز میں پوچھا جاتا ہے اور یہ ہمارے crash course کے جو ویڈیوز بنے ہوئے اس میں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کیونکہ یہ بہت important topic ہے تو ون ون کا کیا مطلب ہے ون ون کیسے چیک کرتے ہیں ون ون تب ہوگا جب وہ مونوٹونک فنکشن ہوگا ایسے یاد کرلو اگر وہ مونوٹونک فنکشن ہے تو وہ ون ون فنکشن ہوگا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو مونوٹونک کیسے پتا چلتا ہے کہ بھائیہ اس کا f-x جو ہے یا تو greater than 0 ہونا چاہیے اور less than 0 ہونا چاہیے اس particular domain کے لئے ہمیں یہ domain کیا چیک کرا جا رہا ہے یہ تو ہمارا core domain ہے تو یہ تو ہم range کے لئے چیک کریں گے اور یہ ہمارا range ہے ٹھیک ہے یہ sorry domain ہے ہمارا تو ہمیں تو domain سے مطلب ہوتا ہے ون ون میں اگر آپ اس فنکشن کو جو کہ آپ کو دے رکھا تھا f-x is equal to x upon 1 plus x square differentiate کر دو ٹھیک ہے differentiation کا time دیکھو کیا ہوگا simple question ہے بہت جلدی differentiate ہوتا ہے orally differentiate ہوتا ہے تو اگر تم اس کو کرتے تو کچھ اس طریقے کہا تھا ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو greater than 0 put کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے f-x is not always increase is not always positive nor always negative تو اس کا مطلب یہ monotonic تو ہے نہیں مطلب یہ کبھی greater than 0 x کی values کے لئے کنی values کے لئے less than 0 ہوگا تو c-d-c بات ہے کہ یہ one-one function تو نہیں ہے تو that means اس سے کیا پتا چلیا اپنے لوگوں کو injective mapping تو نہیں ہے injective mapping نہ ہونے سے اب دیکھو کون کون سے answers کھٹ جائے پہلی بات بہت اچھا concept ہے اس میں بھی invertible function کب ہوتا ہے جب function کیسا ہوتا ہے bijective bijective ہونے کا مطلب ہے injective بھی ہوگا اور surjective بھی ہوگا تو بھائی اگر یہ نہیں ہے تو چوتھا option cancel ہوا injective but not subjective یہ cancel it گیا ٹھیک ہے دو options آپ لئے جا چکے ہیں سمجھ بہت important concept ہے پتا ہونا چاہیے تو یہ چار number ملنے چاہیے اپن لوگوں ہیں یہاں پر تو اب revise کرنے کے لئے اگلا topic کیا بھائی ہم onto کیسے پتا لگاتے onto کا کیا مطلب ہوتا ہے code domain should be equal to range پھر سارا topic میں نے پڑھا رکھا function ٹھیک ہے اب range کیسے نکلتی یہاں پر دیکھو بہت پیاری چیز ہے جو use ہو رہی ہے اس کو y لے لیتے ہیں یہاں پر concept آ رہا quadratic کا اور پھر سے یہ quadratic کا question لیا جا رہا ہے quadratic سے range کیسے نکال لیا تھی quadratic کی range quadratic نہیں بولنا چاہیے تو quadratic expression بول دو rational expression کی range کیسے نکال تے اس category question جو پھر ہے ہمارا quadratic index quadratic index کا بات بہی quadratic میں بہت بڑی ہے d 0 کرتے ہو تو یہ کیا بنے گا d کیا ہے b square minus 4 c b square 0 کرتے ہو تو یہ کیا بن گیا 4y square minus 1 0 d greater than or equal to 0 بھی کر سکتے تھے کیوں کیونکہ ہمیں roots چاہیئے minimum 1 root آنا چاہیئے تو 1 root آنے کے لئے اتنا کر دیتے ہوں notice کرو y کی values کیا آگئے تمہارے پاس minus 1 by 2 سے 1 by 2 تو اس کا range جو ہے minus 1 by 2 1 by 2 اور code domain بھی تمہیں دے رکھا ہے minus 1 by 2 بہت بڑی ہے یہ question ہی نہ کہیں اب question ضرور ہی نہیں ہے function یہاں دوسرا دیتی ہے پر یہ concept ہے 1 1 onto یہ جرور use ہوتے ہیں تو یہ اس لئے لیا گیا ہے کہ یہ question solve ہونا چاہیئے تھا 1 1 آپ پتا ہونا چاہیے کیسے نکلتا ہے آپ onto پتا یہ اور یہ تیسرا concept پتا ہونا چاہیے نہیں تو بھول جاؤ گیا iitj means clear کرنے والے ٹھیک ہے اگلے question پر بڑھتے ہوں پیپر کا اگلا question دیکھتے 62 62 کہتا ہے کہ یہ کچھ بہت لمبی سی expression دے رکھی ہے پہلے دیکھتے ڈر لگ جاتا ہے x into x plus 1 plus x plus 1 into x plus 2 ٹھیک ہے اور یہ ایسے series چل رہی ہے تہہی n number تک ٹھیک n minus 1 سے لے x plus n ٹھیک اگر ہم question کو readout کرتے تو equal to 10 n یہ بولتا ہے کہ جو obviously بات quarter tick quarter tick کیون ہر term maximum degree 2 ہے to 1 quarter tick یہ to clear ہے یہ کہتا ہے 2 consecutive integral solutions 2 consecutive integral solutions ٹھیک ہے consecutive integral solution ٹھیک ہے a a plus 1 جہاں a a ہم n لے ایک integer ہمیں اس کے آگے کچھ اور سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اس میں نکال 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 لیں تو میرے حساب سے یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ question تھوڑا سا calculated ہے کیوں آپ اس پوری expression کو یہ والی expression ہے اس کو یہاں پر solve کرنا پڑے گا solve کروگے pairs بناؤگے values نکال ہوگے تب جا کے کہیں آگے یہ question بڑھے گا تو میں اگر بولتا کہ مجھے بلکل ہی آخر میں attempt کرنے لائق وہ یہ ہے تو 62 کو میں شاید تھوڑ در کے لئے چھوڑ دیتا کہ بعد میں آگے 63 question دیکھتے ہیں تو یہ آیا 63 question اب کی بار اب میں پھر سے repeat کروں کہ یہ میری category question ہے کیونکہ یہ complex number question اور میں بہت پیچھے پڑھتا ہوں بچوں کے بولتے وقت کی complex number میں cube root of unity اگر آپ نے prepare نہیں کر آیا تو یہ paper کی غلطی نہیں جا رہے اسے ڈھنسے پڑھیں cube root of unity 1 omega omega square ہوتے ہیں omega کی value کی ہوتی ہے بھئی minus 1 plus iota root 3 by 2 اور اسی کا omega square جو conjugate ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتی ہے ٹھیک یہ properties please پڑھو نہیں تو یار نکالنا paper بہت مشکل ہو جائے گا بہت زیادہ پریشان ہو جاؤ گے اور ہمیں یہ property بھی پتا ہونی چھے 1 plus omega plus omega square 0 پھر سے یہ سارا کچھ میں جی میں پڑھا رکھا رکھا ہے تم لوگوں کو ٹھیک اب جب بھی کچھ اس طریقے کا تمہیں دیکھے omega is a complex number تو مان کے چللو 99% probability ہے کہ cube root of unity کا question ہے ٹھیک اب دیکھو یہ بڑا اچھا question کیوں ہوتا بڑا تمہیں directly کہیں بھی cube root of unity word use نہیں کر سکتے کیونکہ slabus میں نہیں ہے تو کیا کریں گے تمہیں اس طریقے سے question بھی دیں گے کیا 2 omega plus 1 is equal to z z کی value کیا ہے یہاں پر دیکھو minus root 3 minus root 3 to bhaar a iota بن جائے iota root 3 ہو گیا put کر جاؤ اپنے آپ تمہیں سمجھ میں آئے iota root 3 to here و کی value جو w یہ bhol رہے جب w ہے نہیں کیا ہے ہمارا ہمیں پتہ ہے omega یہ نہیں بن گیا which if you compare is nothing but written here to دیکھا جائے آپ omega دے رہا omega کیا ہے cube root of unity omega square ہمیں پتہ چل گیا ہے omega square پتہ چل گیا یہ پر اور ایک power آرہی omega ریس to power 7 ہمیں پتہ ہے omega cube کتنے ہوتا ہے 1 اور cyclic order follow کرتا cyclic order کیا مطلب 1 omega omega square omega cube پھر سے کیا ہو جائے گا omega cube ہوگا پھر سے 1 omega کی power 4 کیا ہو جاتا ہے omega square omega کی power 5 کتنے ہو گیا omega square اور omega کی bar 4 کیا ہوگا omega یہ سب ہم نے پڑا ہو ہے یہ مان کے چلنا پڑے گا کہ تھوڑی بہت proportion آپ کر کے جاؤ گے سیدھا weight کے 40 number نہیں بننے وَالے mains میں ٹھیک یہ اس طریقے سے ہوگا اور determinant لگا رہا ہے بھائی نے determinant میں آتا ہے determinant کو اگر question کو آسان کرنا ہے تو determinant ایسے ہوتا ہے adding simple ہے نا بات اچھا پہلے اگر اس سے پہلے جائیں ہمیں یہ property بھی پتا 1 plus omega plus omega square یہا 1 یہ 1 یہ کتنا ہے 1 یہ اگر دیتے omega square ٹھیک ہے sorry یہ omega آ جائے گی minus omega اور یہ my bad تھوڑا ٹھیک کر لو اسے یہاں پر کیا ہوگا کیونکہ minus omega minus 1 کتنا ہوگا omega تو یہ آگیا omega omega square omega square omega 7 3 سے divide جو جو ریمینڈر آرہا 1 plus 2 plus 3 یہ کیا بن جاتا notice کرو یہ پہلا column 3 1 plus omega plus omega square 1 plus omega plus omega square اور یہ تو as it is انہیں ہم چھڑیں گے نہیں ٹھیک ہے ڈی یہ ہوگا تھا تو یہ ساری terms کیا ہوگئی 0 ہوگئی تو تمہارا دیکھو determinant کتنا آسان دیا ہو تا تمہیں مانگے چلنا پڑے گا کہ تم کرو گے پیپر میں otherwise پیپر دینے کوئی فائدہ نہیں تو یہ بنا کیا 3 into omega square یہ minus کیا ہوگیا omega کی power 4 omega 4 کتنا ہو بھائی omega بس یہ solve کرنا تھا ہمیں اب notice کرو omega square minus omega یہ لکھا ہوگئی omega square minus کروگئے تو اس میں plus cancel ہو جائے گا بچے گا دیکھو 2 times آجائے twice ہے تو یہ calculation aap لوگ خود کروگے 3 times کتنا ہو جائے minus iota root 3 ٹھیک ہے جی یہ بن جائے ساری کی ساری value یہ آجائے گی اور یہ کس کے برابر دے رکھا ہے تمہیں equal to 3 k this is now equated to 3 k کچھ بچائی نہیں کوشن میں یہ equal to 3 k دے رکھا ہے 3 or 3 cancel iota ہمیں پتا تھا یہ z دے رکھا ہے z kتنا iota root 3 تو یہ کتنا ہو گیا k is minus z ختم question over مجھے یہاں شاید solve کرنے میں 5 minute لگ رہے پر تم دیکھو کہ اگر تم یہ ساری چیز ہیں جو basic ہیں تو اگر تم مجھ سے پوچھتو کہ sir ہمیں complex number prepare کرنا چاہیے j mains کے لئے complex number prepare کرو گے تو صرف سب سے ادھا important topic کون سا ہے cube root of unity اگر آپ نے یہ نہیں کرا بھول جاؤ کہ تم سے question solve honne والا ہے وہ تُم سے addition of complex یا multiplication of complex numbers نہیں پوچھنے والے ٹھیک ہے تو تھوڑا تو prepare کر کے جانے ہی پڑے گا پر لوگوں کو چلیز next question دیکھتے next 64 question 64 question کہتا ہے کہ a determinant ہے adjoint اس کی بتانی تو یہ تو صاف صاف دیکھتا ہے 4 marks پکے ہیں this question should not be left at any cost ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا calculative جیادہ ہو بٹی ایسا کوشن ہے جو آپ کو free 4 marks دیکھ جانے والا تو کچھ کرتا ہوں کہ یہ لوگ آپ جو ہے اس کو کر کے رکھو گے تھوڑا سا time لگی گا 15 20 second کا تو اگر اسے ہم solve کرتے میں نے پورا solve کر دیا ہے تھوڑا speed up کر دیا process 3 square نکال لیتے 12 وے نکال لیتے اور add کر دیتے تو یہ آجاتا تو joint تو کچھ بھی نہیں ہے joint of this particular thing is nothing but کیا کروگے basic stuff joint بھی پوچھا جاتا ہے یہ پھر سے ایک ایسا concept ہے جو پوچھا جاتا ہے تو اس کو آپ swap کر دوگے 51 ادھر آجائے 72 چلا جائے گا اور ان دونوں کا کرو 63 اور 84 بن جاتا ہے تو 3 question تم short کر کے ہی آتے paper کے اندر آگے بڑھتے ہیں اب آتے ہم اپنے 65 question پہ 65 question ہمیں تھوڑا سا دکھ رہا ہے کہ solve کرنا پڑے گا read درو if is a set of distinct values of b for which system of linear equations اس طرح سے دے رکھی has no solution تو دکھ گے اور ہو سکتا ہے time لگے میں پھر سے اس کو 65 کو mark کر لیتا ہوں کہ اس کو آگے واپس آکے دیکھتا ہوں کیا پتہ آگے paper میں اور آسان question مل جائیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے 66 پہ آتے ہیں تو دیکھتا ہے صاف کہ یہ ہے PNC کا problem PNC کے problem میں اگر تم notice کرو سب لوگ تو PNC کا problem جو ہے جنرلی ویسے آسان ہوتے پھر میں پھر maximise کرنے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے کئی لوگ اس پہ disagree کریں مجھ سے کہیں سر ہم تو اس question کو کریں ہی کریں بہت اچھی بات ہے میں تو چاہتا ہوں کہ تم سب کر کے آتے بہت بڑا question نہیں بہت آسان question ہے پر target ہے کیا ہم پہلے 15-20 minute میں 40 marks بنا سکتے ہیں جی mains کے paper میں اگر ہم ایک basic preparation کر کے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے بار بار میں repeat کر رہا ہوں 67 پہ آتے 67 اب پھر notice کرو میں کرنا چاہیے کیوں جب دیکھا جائے یہاں پر لوگ میرے ساتھ شاید contradict کریں گے وہ کہیں گے سر یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں بائنومیل تو ہمیں پلے ہی نہیں پڑتی ہے پر notice کرو binomal ایک ایسا topic جو pattern based ہے میں سارے وہ question اٹھا رہا ہوں جہاں پر میں اگر بولوں کہ اگر آپ پڑھ پڑھ گئے تو probability ہے آپ پیپر میں نمبر بنے گا pattern کیا ہے وہ notice کرو یہ 21c1 21c2 plus 21c3 کب تک جا رہا ہے 21 سیریز دیکھو 10 تک 21c10 similarly minus 10c1 plus 10c2 plus 10c3 کب تک جا رہا ہے یہ جا رہا ہے 10c10 اب آپ پوچھو کہ سر یہاں کون سا pattern use ہو رہا ہے تو pattern simple binomial کے generally جو questions ہوتے ہیں جو j main state level entrance exams میں آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں sum of all binomial coefficients یہ بھی آپ کو ساری چیزیں actual میں آپ j main crash course میں ملیں sum of all binomial coefficients کیا ہوتا بھئی یاد آرہا کچھ اگر تم یہ دھنگ سے کر چل جاؤ binomial بہت آسان chapter ہو جاتا ہے کوئی بہت زیادہ tough topic نہیں 2 raised to power n ہی ہوتا آپ کہتے ہو کہ sum of all binomial coefficients نکالتا ہوں nc0 کیا مطلب میں جلدی سے بتا rہا nc0 nc1 nc2 nc n یہ کتنا ہو جاتا ہے 2 raised to power n اس میں ہم نے ایک اور چیز پڑھے ہوئی ہے sum of odd and binomial coefficients odd and even binomial coefficients مطلب ایک series ہوئی nc0 nc2 nc4 ایسے جو چل رہی ہے اس کا کیا آسر 2 raised to power n by 2 اور اس ہی کا آنسر سیم آتا ہے اگر آپ odd والے لے کے چلتے نیچے nc5 اس کا بھی answer کہا ہے کہ آپ اسی value کو آدھا کر دو تو اگر آپ کو یہ پتا ہے تو یہ question بہت آسان ہوئی گیا solve میں کہتا ہوں کہ یہ prepare کر کے جانا چاہیے this should be prepared یہ کیونکہ bit set بہت پوچھتا ہے bit set famous ہے اپنے binomal tricky questions پوچھنے کے لئے تو یہ tricky نہیں تھا یہ جلدی ہونا چاہیے تھا تو اگر آپ یہ چیزیں پتا ہیں تو دیکھو یہ questions all ہو گیا پھر سے ایک اور properties میں add کر لو یہ تو sum ہوا اور میں پورا کوٹس ختم کر دیتا ہوں یہ binomal اگر تم یہ question کر چلے ہو تو high probability کہ تمہارے paper میں question solve ہو جائے گا sum of half series sum of half series half series سا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو دیکھو یہاں 21 لکھا ہے n ki value کتنی بھائی 21 تو اس میں کتنی terms ہوں گی پہلی بات تو 22 terms ہوں گی binomal میں کہا سے شروع ہوتی 22 c 0 سے لے کر کہا تک جاتا 22 c 22 تو اس میں total کتنی terms ہوئی sorry 21 میرا غلطی ہوئی change کر دیتا 21 تو یہ کتنی total terms ہوئی 22 terms ہوئی نا total 22 terms آ رہی ہیں 22 terms تو اس میں جو پہلی 11 terms ہوگی تو 22 terms میں سے جو پہلی first 11 and next 11 ہوں گی ان کا sum برابر ہوگا sum will be equal یہ بہت important property ہے جو پڑھ کے جانے ہیں basic properties ہوتی ہیں جو ہمیں پتا ہو نیچ ہے binomal کی 5 6 جن کے حساب سے اگر آپ paper کروگے paper بہت جلدی solve ہوتا ہے ایک ایسے questions ہوتے ہیں جو calculation based نہیں ہوتے یہ test knowledge کی آپ پتا ہے question is solve ٹھیک ہے جی پر problem کہہ یہاں پر آپ کو series میں کیا چاہیے 21c1 سے تو اس کی تو value میں پتہ ہے 21c0 کتنا ہوتا ہے 1 تو ہمیں جو required ہے تو required کی value کیا ہوگی اس پہ سیکھتے ہیں 2 rest per 20 اور یہ کتنا ہوتا ہے value 1 تو یہ ہوگا ہے 2 rest per 20 minus 1 ٹھیک ہے گھبراو مت بہت سارے نموں کو لگ رہا ہوگا ساری آپ نے غلط لے لیا یہ تو ہم سے paper میں solve نہیں ہوگا مان کے چلو یہ paper میں solve کرنا ہے یہ اگر properties پتہ ہیں question میں اگر یہ properties یاد کر کے چلے جاؤ گے believe me آپ binomial ختم کر جاؤ گے پھر similar کام دیکھو یہاں پر ہو رہا ہے یہ similar کام تو کیا ہے یہ تو پورا ہی sum of series آ گیا اس میں تو آدھے کی بھی دکت نہیں ہے اس میں صرف missing ہے 10c0 والا component تو اس کا answer تو کیا نا چاہیے تھا 2 raise to power 10 کب آتا ہو 2 raise to power 10 جب اس میں 10c0 کی بھی term ہوتی تو وہ تو minus کر دو وہ ہے نہیں answer کیا ہو گیا final answer answer simple 2 raise to power 20 minus 1 minus 2 raise to power 10 minus 1 تو بیٹ میں minus 9 نہیں ہے یہاں پر تو یہ net answer کتنا ہے تمہارا 2 raise to power 20 minus 2 raise to power 10 this is the answer which is nothing but your c option تو just imagine جن لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہوتیں وہ کتنی تیری سے اس کوششن کو solve کرنے والے تھے آپ یہ مت realize کرو کہ سر میرے کو نہیں آتا تو میں کیسے کروں گا تم یہ realize کرو جن لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی وہ کتنی زیادہ speed سے اس کام کو کرنے والے ہیں ہمیں ویسا ہی بننا ہے ہمیں filtering کرنی ہے تو 67 کوششن کرنا تھا provided ہمیں یہ اتنا binomial کا concept آتے ہوں تو binomial میں ایک request ہے please go and watch the binomial crash course binomial کا crash course دیکھو یہ بہت important topic ہے important کیوں ہے کہیں کہ یہ بات جو اس پر questions آتے ہیں وہ بڑی جلدی solve ہو جاتے ہیں calculation بچا جاتے ہیں ایک منٹ کے اندر solve ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلے جی next question دیکھتے ہیں یہ ہے 68 number یہ کہتا ہے for any 3 positive real numbers a b c this and this اب بتانا ہوں کہ a b c میں relation کیا ہے یا b c a میں یا پھر جو بھی order ہمیں دے رکھا ہے تو at the first اگر ہم notice کریں تو question میں a p اور g p ہی پوچھا جا رہے جو کہ دیکھا جا ایک level پہ اچھی بات ہے generally نہیں تو question میں a hp بھی پوچھا جا سکتا تھا پر hp کیوں نہیں پوچھتے کیونکہ وہ آپ کے slivers میں defined نہیں ہے تو hp پہ directly تو question نہیں بن سکتا ہے پھر سے دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ یا straight forward concept سے تو یہ question solve نہیں ہونے والا سیدھا سادھا question تو نہیں ہے تو پھر سے پہلے 15 minute کے لیے میں کیا کرتا ہوں اسے اپنے review section میں ڈال دیتا ہوں کہ i'll take it after my first shot ٹھیک ہے ابھی چھوڑ دیتے ہیں اس question کو پھر سے میں نے اس کو blue colour کا marking کر دی اگلا question آتا ہے 69 جو کہتا ہے کہ بھئیا fx جو ہے purely quadratic ہے ٹھیک ہے میں پڑھتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جیسے آپ ایک paper کو read کرتے تو quadratic سمجھ میں آتی ہے بعد کوئی دکھت نہیں ہے a plus b plus c تو میں یہ question اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پھر سے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہے بہت زبردست چیز ہے in a way کہ ہر جگہ پوچھی جائے گی a plus b plus c اگر یہاں notice کرو کیا ہو رہا ہے so that is nothing but یہ ہے کیا sum of coefficient sum of coefficient کا کیا مطلب وہا بھئیا x کو ہٹا دیا جائے تو کیا بچے کا coefficient بچائیں گے تو sum of coefficient وہ کا بات ہے جب آپ x کو 1 ڈالتے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ کو f1 کی value دے رکھی تھی f1 کی value دے رکھی تھی اب آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے آپ کو ایک functional equation type کی چیز دے دی تو آدھے بچے یہاں نہ ڈر جاتے گی sir functional equation آ گیا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تو بھئیا اس میں کوئی بھی formula لگانے کی ضرورت نہیں کمال کی بات کہا functional equation میں اگر formula نہ بھی آتا ہو تو question solve ہوتا ہے یہ ماند کے question solve کرنا شروع کر ہوگے تو دکت نہیں آئے گی اور تم سے پوچھا کیا جا رہا ہے return میں پوچھا جا رہا ہے کہ submission کی value نکالنی ہے fn کی جب n کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے 1 سے لے کر 10 تک تو اس کا مطلب آپ کو کیسی چیز نکالنی ہے f1 plus f2 plus f3 کب تک جانا ہے بھئی ہمیں آخر میں f10 تک جانا ہے ہمیں یہ ہمیں نکالنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ساری value شہی ہوں گی f1, f2, f3 f1 تو ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں f2 اور f3 سے لے کر f10 تک کی value نکالنی ہے تو اگر جلدی سے دیکھیں تو یہاں پر x اور y دونوں کو 1 ڈال دو تو یہاں سے کیا جائے گا 2 f1 اور x اور 1 کو ہم نے 1 ڈالا تھا تو یہاں سے یہ value آگے تو یہ تو value آپ کے پاس available ہے اور اگر speed up کرنا ہو کام تو f1 کی value ابھی مٹ ڈالو ابھی لکھتے چلو f3 کیا نکالنے کے لئے آپ کیا کر سکتے تو x کو 2 پوٹ کر دو اور y کو 1 پوٹ کر دو تو یہاں دیکھو کیا جائے گا یہ بن جائے گا f2 plus f1 plus 2 اور f2 کی value آپ already نکال چکے تو f2 کی value اگر پوٹ کرتا ہوں تو کتنا بن گیا 3 f1 plus 3 تو اگر آپ پیٹرن پکڑنا چاہتے تو یہ پیٹرن ویس پرابضم ہوتے ہیں f2 میں کتنی بار ہے f1 آرہا ہے 2 times f1 f3 میں کتنی بار آرہا ہے 3 times تو f4 میں کتنی بار آ جائے گا 4 times یہاں تھا 1 یہاں آگیا 3 تو اگلے میں کیا ہو جائے گا 6 تو similarly اگر کوئی مجھے پوٹتا sir f5 کیا ہوگا تو میں directly آنطر کرتا تھا 5 f1 plus اب کی بار difference کتنا ہو گیا پہلے میں gap تھا 2 تیسرے میں کتنا gap ہوا 3 تو اگلے والے میں 4 اس طریقے سے بنتا جائے گا تو submission دیکھو کیا بن گیا f1 میں تو کیا ہو گیا f1 common لے لو تو 1 اس میں کتنی بار آرہا ہے 2 میں f2 میں 2 بار f3 میں کتنی بار آرہا ہے f1 3 بار تو یہ تو simple submission بن گیا 10 تک ٹھیک ہے plus یہ والی series کہاں تک جا رہی ہے دیکھو یہ والی series f2 سے شروع ہو رہی ہے 1 plus 3 plus 6 ایسے جل گئے اور اس میں کتنی terms 10 نہیں ہے یہ گلتی مت کرنا یہاں 9 terms تھوڑا سا یہ میں کہوں گا پھر بھی complicated question ہے کیونکہ standard problem نہیں ہے پر standard میں convert ہو جاتا ہے کی functional equation آج کل پوچھا جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور generally notice کرو یہ sequence series کی problems میں convert ہو جائے گا تو یہ تو simple ہو گیا آپ کا بالکل sum of first end terms یہاں پر دیکھو جو میں سکھانا چاہتا ہوں یہ بھی ہم نے crash course میں convert کرا ہوا ہے سب سکھایا ہوا ہے یہ بلگی کوشن لیا ہی ہوا ہے ہم نے تو آپ کو t9 terms تک کا sum نکال لیں sum لے لو اس کو نکالتے کیسے ہیں s لے لیا یہ کیا ہے وہ sum نکال لیں جب common differences آپ کے ap میں ہیں common differences ap میں ہیں کیسے دیکھو یہاں 2 تھا پھر کیا ہوا 3 پھر 4 ایسے بڑھ رہا ہے آگے تو آپ shift کر کے لکھتے تھے کچھ کچھ کیا آدھا رہا ہے ہم نے یہ کام کر رہا ہوا ہے notice کرو اور اب ان دونوں کو subtract کر دو تو یہ t9 مل جائے گا تمہیں یہاں سے 1 plus 2 plus 3 last میں یہاں تک کیا آئے گا 9 minus t9 t9 کی value ہو گئی 1 plus 2 plus 3 اب till 9 that is sum of first and natural numbers till 9 for simple تو یہ کیا ہوگا n n2 n plus 1 10 by 2 that is 5 تو یہ تو آپ کے آگے 45 ایسے لکھ سکتے تھے ٹین نکالنا آسان تھا نا تو t9 تو tn کیسے آتا تو tn تو tn basically اس کا مطلب کیا بن گیا n n plus 1 by 2 اور sum کیا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھو notice کرو پھر سے sum کیا ہوتا ہے submission tn تو یہاں submission tn کہاں سے کہاں تک جائے گا 1 سے لے کر 9 تک value جالو solve کرو answer نکال تو میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ question آپ لوگ کو tough لگتا ہے تو آپ اس کو اگر review فیز میں ڈال سکتے تھے کوئی necessary نہیں میں دیکھو سمجھا رہا ہوں تمہیں یہ question کیونکہ بہت ضروری تھا پھر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ review phase میں رکھو ہم اس کے اوپ شاید 5 minutes starting میں نہ لگاتے تو کیا کرتے پھر بھی ہم آگے بھڑھ دیکھیں گے چلی اگلا problem دیکھتے چلی 70 70 آیا limits کا problem دیکھتے ہی سمجھ جانا چاہی یہ limits attempt کرنی یہ میری سب سے advice ہے limits کا problem دیکھتے ہی limits ضرور attempt کرنا है limits کبھی بھی tough نہیں آتا ہے limit میں ہمیشہ x approaching 0 x approaching number کی problem آتی ہے اور یہاں پر pi by 2 to اگر میں x x minus pi by 2 koo h ڈال دیتا تو اب یہ limit kia zis me convert ہو جائے ghi h approaching 0 joh aap basically here x value kia replace h plus pi by 2 x minus pi by 2 kia h kia bhaag nga 0 ki teraf x x aabh bhaag rata pi by 2 kia 0 kia 10 h second quadrant me cot negative minus cos x kia h cos pi by 2 plus h cos negative second quadrant me to y kia return karega aapko minus sin h clear rhen here tk baat kia 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 pi minus 2 x kia 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 pi h y kia aap say kia tk at kia kia po minus pick to minus h سائن ایچ بائی ایچ کیوب اب اگر آپ کو پتہ ہو اگر تھوڑی سی پریکٹس لیمٹی کری ہو تو دیکھا جائے تو یہ آپ کو آنسر پتہ ہونا چاہتے ہیں کوشن بہت سٹینڈڈ پروبلم ہے بہت اورل پروبلم ہے ٹین ایچ کو کیا لکھ سکتے تھے ہم لوگ یہاں پر ٹین ایچ کو ہم بہت آسانی سے لکھ سکتے تھے سائن ایچ بائی کاؤس ایچ ٹھیک ہے ٹین ایچ کو کیا لکھو کہ تو سائن ایچ بائی کاؤس ایچ تو سائن تو کامن آگے ٹین ہے اور اگر آپ دیکھو اندر ایل سی ہم چلو میں سال کرتے تھا ہوں جلدی سے کیونکہ یہ بات زیادہ تیج کرنے میں تم لوگوں کنفیوشن ہو جاتی ہے تو اگر میں ایسے لکھتا تو ون بائی ایٹ اب یہ دیکھو کیا ہوگیا ون مائنس کاؤس ایچ یہ پھر سے وہی پروبلم ہے جو باہر باہر آئیٹی میں پوچھا جا رہا ہے باہر باہر آئیٹی میں پوچھا جاتا ہے یہ کوشن ٹھیک ہے اور ہم لوگ اس کو پھر سے ڈھنگ سے اٹیمپ نہیں کرتے ہیں پروبلم بھی ہے یہ کونسپٹ آپ نوٹس کرو پاسیر نکالو تو بہت کامن ہے یہ پیپر میں تو کیا بن گیا ٹین ایچ ٹین ایچ کی نیچے کیا ہونا چاہیے تھا اچ وہ ہم نے لگ دیا یہ آیا ون مائنس کاؤس ایچ اور نیچے کیا آیا اچ سکوئر اب اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ نے لیمٹس پرپیر کر رہا ہے اور آپ کو یہ فارمولا نہیں پتا تو یہ بہت بڑا فلاو ہے تو یہ تو آپ کا آنسر ہوا ون اور یہ سول کرنے کی جارت نہیں یہ آنسر ہونا چاہیے ون بائی ٹو کہ میں نے گاہ گاہ کے آپ لوگوں کو کریچ پورٹس کے اس لیبس میں بھی بتایا ہے کہ یاد کر لو ون مائنس کاؤس ایچ بائی ایچ سکوئر تو یہ سیمپل آنسر کتنا ہو گیا ون بائی سکسٹین کلیر کٹ ہے آنسر نوٹس کرو کرانے کو میں تمہیں یہ الہ چھو رول سے کرا سکتا تھا پھر میں نے الہ چھو رول سے نہیں کر آئے میں مان کے چلنوں کہ ایک ایوریج بچے کو شاید الہ چھو رول لنکھے نا سمجھ میں آئے تو الہ چھو رول نہ بھی لگا ہو تو بھی یہ مان بائی سکسٹین ہے ادھر وائیس الہ سے تو بہت ہی سمپل الہ کیا کہتا ہے اگر زیرو بائی زیرو فارم یا انفینیٹی بائی انفینیٹی فارم ہے تو تم کیا کر سکتے ہو سیدھا دونوں کو differentiate differentiate کر دو تو سیدھا ویسے ہی آنسر آ رہا ہے کوئی جکت کی بات ہے ہی نہیں اس لئے limits کا problem کبھی بھی نہیں چھوڑ کے آنا ہے پیپر میں ٹھیک ہے جی اگلا problem چلی جی اگلا problem کہتا ہے if for x belonging to 0 to 4 the derivative of 10 inverse 6x root x ٹھیک ہے جی upon 1 minus 9x cube is this اس کا derivative دے رکھا ہے تو تھوڑا سا دیکھا جائے ایک بات کو اگر آپ notice کرو تو یار یہ لگتا ہے یار نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو کیا کروں کہ یہ derivative ہو جائے کہ یہ بن جائے تو اس کو بھی اگر آپ ڈالنا چاہو تو پہلے 15 minute میں تو میں اس کو سیدھا اپنے بعد میں دیکھوں گا review والے problem میں ڈال دیکھا ہوں پر اگر مجھے تم لوگوں کو یہ بھی سمجھانا ہو کہ یہ یار دیکھو تف نہیں ہے اگر دھن سے prepare کر کے گیا ہو آدمی تو بہت کچھ ہوتا ہے تو tan inverse باہر ہے تو یاد کیا ہونا چاہیے اندر ہمیں tan کا function بنانا ہی بنانا ہے tan function must ہے tan function اب اندر جو ہمیں دے رکھا ہے وہ ہے 6x کی پاہ 3x2 اگر لکھ دیتے تو دیکھو تمہیں سیدھا hint مل رہی ہے اب اگر دیکھو اگر میں اس کو ایسے لکھتا ہوں تو what is the formula for tan 2 theta وہ ہوتا ہے کہ 2 tan theta کون 1 minus tan square theta اب اگر notice کرو یہاں پر tan theta کا role کون play کر رہا ہے دیکھو اگر آپ directly دیکھتے اب x کی پاہ 3 by 2 اور یہاں میں 3 all لگا دیتا ہوں اس کو اگر میں tan theta put کر دوں تو question solve نہیں ہو گیا notice کرو اب دیکھو simple ہو گیا یہ سیدھا کا سیدھا یہاں پر tan 2 theta کا بن گیا تو یہ اندر کیا بن گیا سیدھا tan inverse tan 2 theta اس کا answer تمہیں پتا ہے کیا ہوتا ہے 2 theta ہاں ہمیں یہ بھی confusion ہوتی ہے کہ سر یہ formula تب ہوتا ہے جب theta اپنی principal value branch میں ہو تو مان کے چلو اگر j mains level کا problem ہے تو وہ تمہیں اس level پر نہیں کھیلے گا یہ already بہت کام ہو رہا ہے میں یہ کیوں کروا رہا تھا notice کرو جب بھی آپ کو کچھ ایسا دیا جائے نا mains کے paper میں آپ ہمیشہ اس کو powers میں convert کرو یہ power question من جاتا ہے تو ہمیں جب x root x دے دیا جائے جلدی سے 3 by 2 لکھ دو گئے paper میں سمجھ میں آئے کہ 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 تو اگر یہ آگیا سمجھ تو اب question کر لوگ اب تو بچا ہی نہیں کوئشن میں تو اگر دیکھا جائے اس کو میں ریویو سے ہٹا کے مان سکتا تھا کہ یہ بھی تم starting میں نکال سکتے تھے question میں بار بار repeat کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو چاہتے ہیں کہ under 25000 rank ہے تو اس کے لئے 25000 level کی preparation کرنی جرور ہے I am repeating it again بار بار چلا چلا کے بول رہا ہوں یہ مت expect کرنا کہ تمہارا 0 level کا preparation ہے اور میں تمہیں یہ پتہ دوں کی بھائی 15 x کی پار 3 by 2 بس اب اسے آپ differentiate کر دو differentiate کر کے آپ کیا چاہیے یہ answer چاہیے تو gx match کر لیں تو اس کا derivative نکال سمجھ میں آرہا ہے کتنا آسان ہے اب اس کا derivative کیا ہوگیا 2 1 یہ اس کو کیا ہوگا 1 plus x square ٹھیک ہے 1 plus 9 x cube اور chain rule لگ کیا ہوگا بھائی یہ اور differentiate ہوگا تو کیا ہوگا 3 x x x x x x root ہوگیا بہت 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 2 cancel ہوگیا کتنا بن گیا یہ 9 by 1 plus x cube x x x x 1 ختم تو جنگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ جو پڑھا ہوا ہے کیا آپ اسے apply کر رہے ہو اگر یہ دکھ رہا ہے تو بہت جلدی question solve ہو رہا ہے یہاں پر time نہیں لگ رہا ہے چلی جن next problem 72 72 normal to the curve this at the point where the curve intersects the y-axis passes through the point تو question دیکھ اس پڑھنے میں بہت زیادہ لمبا ضرور ہے لمبا بھی نہیں کہنا چاہئے پر ہاں ایسا لگتا ہے یہ بہت information fake دیا پر information کچھ بھی نہیں break ڈاؤن کر رہے کرتے ہیں بہت آسان question ہے یہ یہ پھر سے وہ question ہے کہ 4 marks پکے تھے 4 marks پکے پکے جیسے بھی joint question آیا تو یہ کہتا ہے y x minus 2 x minus 3 is equal to x plus 6 یہ function دے رہتا ہے آپ normal کہا نکال لیں where the curve intersects y x x x کو cut کرتا ہے کوئی بھی چیز x کی 0,1 پہ normal بنانے کی کوشش کرنے normal کی equation کہاں سے پاس کرتی ہے چار option میں سے آپ کو بتانی ہے تو اس کے لئے آپ پہلے چاہیے کیا equation of normal equation of normal سے پہلے کیا چاہیے obviously بات slope slope اگر ہم بات کریں تو dy by dx کیا ہوتا بہت بڑی صحیح normal کیا ہوتے پرپینڈکولر m1 m2 is equal to minus 1 کر دیں گے تو اس کے لئے کرنا کیا ہے differentiate اب اس کو differentiate کیسے کرنا ہے بہت important ہے تو اس کو ایسا کچھ مت کر دینا کہ y is equal to x plus 6 سر یہاں لکھوں گا اور میں اس کو یہاں لکھ کے اور differentiate کروں گا وہ بے کوفی ہے یہ نہیں کرنا اگر یہ کرا تھا تب یہ question لمبا بن جائے گا آپ کیا تراؤ اس کو یہ differentiate کرو product rule لگا کے تو یہ کیا دی y by dx کہا نکال نا at 0 1 تو dy by dx بڑھ رہنے تو اب کیا کرو اس میں x 0 ڈالو y 1 ڈالو y ڈالو 6 y 1 rکھا x 0 ڈالا تو y minus 5 is equal to 1 y ڈالو y 1 that implies dy by dx 1 تو یہ aya dy by dx 1 ठीक dy by dx 1 آنے کا مطلب یہ نہیں ہے कि आप का یہ slope ہے slope to kis ka here normal ka nika la to normal slope kya ho jae y minus of dx by dy joki kya ho gaya bhot zyada confusion niki m1 m2 is equal minus 1 kar raya or kuch niki kera to yaha se normal ka minus 1 to equation of normal kya banhe equation of normal so equation of normal is nothing but आप किस point से निकालना है यह point यह रहा ठीक है तो यह कितना हो गया y minus 1 is equal to minus x minus 0 equation kya banhe x plus y is equal to 1 this is equation of the normal अब 4 answers में match कर लो कौन सा इनको satisfy कर रहा है सीधा सा देखता है कि sir पहले वाला option match कर रहा answer हो गया कितना असान question था इसमें गलती यह नहीं करनी है कि आप derivative करते तो अगली प्रॉब्लम देखते है अगली प्रॉब्लम 73 यह कहता है 20 meters of a wire is available for fencing for a flower bed in the form of a circular sector जो flower bed है वो sector form है then the maximum area of the flower bed that you can form तो देखा जाए यह simple problem again you will not say that this is a very difficult problem this is very simple problem क्यों यह आप कुछ बोर्ट level तक का problem है और कुछ नहीं है बट यहा सुनने में देखो सुनते ही पता चल रहा है यह question को पढ़ते कि कि यार यह मुझे जरूर solve करना है बट यह सबसे पहले जब पेपर एक बार पूरा रीड कर लूँगा उसके बाद इस पर वापस आउँगा क्योंकि यह question करने लाइक है पिलकुल करने लाइक है और जो की बहुत standard problem है यह सवाल आप कही ना कही देखे होंगे कि इसमें i4 और i6 की value जो है calculate करवा रहा है यह आप i4 और i6 अगर आप लिखो तो कुछ इस तरीक बन जाएगा और मैं अपने पास a भी है b भी है और c भी है और हमसे पूछा क्या गया है where c is a constant of integration तो आपको a और b के बारे में बात करनी है c के बारे में बात नहीं करनी है तो अगर c के बारे में बात नहीं करनी है एक hint आती थी ती यार integral को differentiate करोगे और indefinite integration है तो कोई दिक्कत भी नहीं है तो सीधा-सीधा यह बन जाता left side की differentiation करें तो ऐसा तो है नहीं की नहीं करोगे तो right की differentiation करते हैं तो अपने लोगों को क्या मिलता tan 4 tan x are derivative secant square ठीक है plus 5 times b x raised to power 4 और c गायब हो गया तो बहुत-बड़ी बात हमें c चाहिए भी नहीं था question में अब ज़रा यह जो left hand side अगर मैं इसमें 10 की power 4 common लेता हूँ तो देखो under notice क्या बनेगा 1 plus 10 square x which is nothing but secant square x equal to 5 a tan 4 secant square x plus 5 b x raised to power 4 यही बना अब notice करो left hand side पे भी यही expression है right hand side पे भी expression है तो अगर यह दोनों बराबर हैं तो इन दोनों गोफिशेंस equal होने चाहिए यहाँ पर axis to power 4 आ रहा है left hand side पर axis to power 4 नहीं आ रहा है तो इसका मदलब यह 5 b जो है 0 होना चाहिए तो यहाँ से साफ-साफ आया b 0 a equal to 1 by 5 अब बताओ मुझे इसमें क्या तुम्हें 20 seconds से जादा लगते है इस question को solve करने में खतम question over 74 question अगर आप notice करो मेरी खाल से अभी तक का सबसे असान question होगा जितने भी हमने करें free के marks ठीक है तो अब हम आगे skip करके 75 पे 75 पे definite integration का problem आ रहा है और फिर सही मैं देखते इस question को जरूर attempt करूँगा क्यों attempt करूँगा वो देखो property number 5 यहाँ पर क्या use हो रही है property 5 जो king property होती थी उसका बड़ा भाई क्या property है कि अगर अब A से B integrate कर रहे हो किसी चीज को और यहाँ पर A प्लस B कुछ πाई बाई 2 बन जाए या πाई बन जाए तो यार question समझ जाओ बहुत साल है ठीक है पाई बाई 2 या पाई तो अगर आप यहाँ देखो A प्लस B तो इसमें property क्यों से फिर से हमारे crash course वाला जो material सारा कुछ पढ़ा है इसमें कमाल की बात यह है लोग कहते हैं sir question repeat हो गया हमारे उसमें से questionnaire में से मैं कहते हैं question repeat नहीं होता कभी concept repeat होता है और वो हर teacher के पढ़ाने में और हर किताब में होता है ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पढ़ाने से paper में आ गया तो मैं hit हो जाऊंगा यह सब बेकार की जीजें इनसे आप आगे बढ़ जाएगे यहाँ पर अगर a 0 कर दोगे तो actual में आपकी कहुंसी property उसनी शुरू हो जाएगी property number 4 which says 0 to b is equal to 0 to b यह क्या बनगे f of b minus x ठीके ना वोई property तो hint क्या याद रखने है जब भी आपका a plus b करके कुछ pi by 2 या pi बन जाए और यह trigonometric question हो याद रखको property number 5 use होगी ही होगी हमें शा तो अगर trigonometric function देख रहा है और नीचे a 0 नहीं है तब समझ जाओ यह वाली property use होगी तो अगर आप यह लगाते हो तो अगर मैं यह लगाता हूँ तो उसके बाद देखो क्या बनेगा एक तो question आई है यह तो यह dx हुआ और 3 pi by 4 plus pi by 4 कितना होता है pi तो यह कितना बनगे cos of pi minus x pi minus x होता कितना है यह किया pi by 4 या 3 pi by 4 dx और यह वाली चीछ इतनी होगी 1 minus cos x second quadrant है ना भई अब आप क्या कर सकते हो as usual दोनों i's को add करोगे तो यह क्या हुआ pi by 4 से 3 pi by 4 and when you add them up interestingly क्या होगी चलो एक step लिग देता हूँ otherwise but इतना fast calculation होनी चाहिए यह पेपर में ठीक है यह होगा ilseum लोग क्या बना देखो 1 minus cos x और उपर आएगा 1 plus cos x तो 2 आगया बाहर और यह होगा pi by 4 से 3 pi by 4 नीचे सिरफ क्या बन गया आपका 1 minus cos square x और वो तो यार आप सब को ही आता है i कितना हो गया इसका मतलब simple यह 2 और 2 भी cancel होगा क्योंग यहाँ पर 2 आए था cancel i is nothing but 3 pi by 4 से लेकर यह कितना होगा नीचे sin square x sin square x के बाद क्या है cos square x dx cos square dx का इंटिक्राल तो हर को ही जानता है आप हो गया solve तो क्या बचा बस अब आगे solve करना आपकी calculation तो यह कितना होगा minus cortex 3 pi by 4 कुछ भी नहीं बचा cortex 3 pi by 4 pi by 4 3 pi by 4 पर value क्या होगी भाईया minus 1 minus 1 इतना अंसर आगया final answer is 2 mark करो खतम question over so again 75 एक ऐसा question है जो मेरे हिसाब से तुम सब को attempt करना चाहिए अगर आप कहते हो कि आप definite integration पढ़के गए थे अगर आप यह नहीं पढ़के गए थे तो definite integration में जो चार properties है ना जो आप अगर जाओ और crash course वाला जो material हमने upload करा हुआ है उसमें धंक से पढ़ो और in fact मैंने एक advanced level की भी definite की बहुत detail में वीडियो बना रहा है definite using substitution अगर वो पढ़ लेते हो मेरा माना है कि आपके definite में IT advanced short दो उसके लावा हर paper में number बन जाएंगे तो property 4256 बलकि यह बहुत important है और जो एक property मैंने वीडियो बना रहा है special property using substitution यहाँ पर तो यह tough standard बनेगा यह आपका bit side के हिसाब से बड़ा important point है तो वो और पढ़ लो तो हमेशा definite तो solve हो गई होगा now let's come back to the paper 76 पर आते हैं 76 देखने में है area problem तो area problem में सबसे पहला काम होता है identification of the curve तो यहाँ पर 3 देखें कौन कौन से है x greater than 0 x plus y less than equal to 3 x square less than equal to 4 y और एक और आगया y less than equal to 1 plus root x तो देखो हो सकता है यह question असान हो मैं यह नहीं मिरको भी नहीं पता कि यह area calculate करने में कितना होगा क्या होगा but I can still say for sure यह calculated problem है इसमें मुझे हो सकता है 3 minute तो minimum लग जाए यह हो सकता है जादा भी लग जाए तो मैं अभी इसको क्या करूँगा attempt नहीं करूँगा मैं इसको अपने किसमे phase में डाल दूँगा as usual मैं इसको अपने review phase में डाल दूँगा यह पहले जल्दी से paper करते हैं निकालते हैं बनाते हैं confidence बनाते हैं फिर आएंगे वापस चलो यग लाग देखते हैं 77 77 अब है differential equation का question differential equation में या तो हमसे homogeneous form पूछी जाती है linear differential linear form पूछी जाएगी ठीक है या फिर आपसे variable separable तो अच्छा बात या थी luckily यह हमसे पूछा गया है variable separable form देखो question से देखने दी पता चल रहा है कि यह variable separable form है और अगर variable separable form का question आ जाए सीधा सा दिमाग में answer क्या है चार माक सो पक्क्य हो गए इसको इसलिए छोड़के भाग देखने ही जरूत नहीं अगर LD problem हाता linear differential equation का question होता तो शायद मैं उसे calculated होने के चकर में अगली review के phase में डालता बट ये तो simple problem है इसे कैसे छोड़ दें तो ये हुआ dy by dx देखो सारा का सारा इधर ले जाओ cos 6 यह हो गया y into 1 और ये वाला मैं इधर ले आता हूँ देख रहा है कितना असान problem है free के number बट रहे थे यार मतलब paper में अगर आप notice करो तो बहुत जगा आपको scoring की इतनी ज़्यादा opportunities दी जाती है सा कोई हिसाब नहीं है तो simple सा है इसका तो क्या हो गया ln y plus 1 हो गया इधर से क्या है ये देखो तो इसका derivative वी उपर exist कर रहा है sin x है derivative cos x तो 2 plus समझ में आ रहा है कितना असान question था ये नहाई थी असान question और plus c आता तो मैं इसको completely ऐसे लिख सकता हूँ ln c upon 2 plus sin x हमें पता है कि हम c को c लिखें या ln c लिखें बात completely एक ही हो जाती है तो यहाँ पर हो गया y plus 1 is equal to c upon 2 plus sin x यह बन जाएगा अब आपको curve की value निकालने है curve की value के लिए c की value चाहिए c की value के लिए y 0 equal to 1 दे रखा है ना भई y 0 1 का क्या मतलब हुआ x equal to 0 y takes value 1 x को 0 डाल तो y को 1 डाल तो c कितना आ गया आपका 4 तो curve क्या बन गया अब आपके पास देखते जाओ कितना असान है बन अब पेपर में हम कहते हैं number नहीं बनते तो number इसलिए नहीं बनते क्योंकि आप बहुत जादा unprepared जाते हो और बहुत जादा under confident जाते है और confidently जाए 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 तो paper बहुत असान है और notice करो एक ही बार होता है कि से हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इसका कैसे पता चलेगा आप से पूछा क्या जा रहा है y of pi by 2 y of pi by 2 का मतलब समझ जाना चाहिए कि यार जो भी ये value आएगी वो किसमें जाएगी sin, cos, tan and कुछ ऐसी चीजों में जाएगी न तभी तो pi by 2 की value निकाल पा होगे ना भाई हाँ है ना sin x दाल दो बस 1 आगया तो ये कितना होगया y plus 1 is equal to 4 by 3 that implies y is equal to 1 by 3 कातम fourth option again a problem which you could have done in around 45 seconds straight away 45 second problem again चले जी आगे बढ़ते हैं बाते हैं 78 78 कहते है तीन पॉइंट जे रखे हैं kb the integer the triangle with vertices this ortho center बताना है अब देखो ortho center में एक काम हमेशा याद रखना ortho center का question आएगा और अगर easy हुआ अगर easy हुआ तो ortho center कब होगा जब वो right angle triangle होगा तो अगर right angle triangle है तो यही वाला जो leg है यह वाला जो point है यह वाला base यह क्या हो जाएगा ortho center तो अगर ऐसा question बन जाता है तब तो यह क्या है oral problem है तब तो आप इसको orally कर सकते हो otherwise यह lengthy category में चला जाएगा तो मैं सबसे पहले check करूँगा क्या यह चीज यह जो मेरा trick है यह देखा जाएगा तो trick होगे न trick method क्या जो आप बड़ा तुम बच्चों को सबको बड़ा पसंद है trick method तो अगर यह trick लग जाती है तो तो काम बन जाएगा trick method होने के लिए क्या होना चाहिए था कि जो k है ठीक है k देखो 5 minus तो इसमें या तो इसका यह एक line पर होना चाहिए था perpendicular lines होनी चाहिए था perpendicular lines बन पाती है यह नहीं बन पाती है वो check कर लो अगर वो बन पाती है तो solve करना नहीं तो मत solve करना तो अगर यह notice करते हो तो यह possible नहीं हो पारा कि यह right angle triangle हो تو کہ right angle triangle نہیں ہے تو میں پھر سے اس کو کیا کرتا ہوں اپنے review phase میں ڈال دیتا ہوں ابھی میں solve نہیں کروں کیونکہ مجھے پاتا اس میں solve بہت کرنا پڑ جائے گا اگلے problem پہ آتے ہیں اگلا problem کہتا ہے the radius of the circle having minimum area this which touches this اب پھر سے دیکھا جائے جو کہ بہت strange بات تھی اس بار کے پیپر میں کہ دو area کے problem آگئے ایک اپنے اوپر بھی دیکھا یہ ایک اور area کا problem آیا again مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسا ہوگا آسان یا tough پر ایک چیت کی guarantee ہے area جب آتا ہے تو question calculator ضرور ہوتا ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا پر یہ calculator ہے تو اس لئے میں فیلحال اسے بھی چھوڑتا ہوں میں اسے بھی surveillance پہ ڈال دیتا ہوں آئیے اگلا دیکھتے ہیں 80 کہتا ہے the eccentricity of an ellipse whose center is at origin is 1 by 2 اب آگئے ہم لوگ coordinate geometry بیتہ کوئی coordinate geometry question ہم نے encounter نہیں کر رہا تھا پر اگین میں assumption میری یہ ہے ہاں پر یہ ہے کہ i am first of all taking an average student ٹھیک ہے بہت exceptional students نہیں لے رہا ہوں exceptional student ہوتا تو وہ ابھی تک کیا بولتا ہے سر سارے question کرنے لائک ہے ہمیں سارے کرنے چاہئے تھے average student کی generally coordinate geometry weak ہوتی ہے coordinate geometry weak کیوں ہوتی ہے اس لئے نہیں کہ coordinate geometry tough ہے پر کیوں کیونکہ وہ 11th کا topic ہے تو detail میں ہم لوگ زیادہ practice نہیں کر پاتے ہیں اس چکر سے weak ہوتی ہے تو میرا ماننا ہوتا ہے جی اگر coordinate geometry میں eccentricity کی نکالنے کے questions آئیں یا پھر بہت simple tangent normal کی questions آئیں تب attempt پہلے round میں کرنے چاہئے ادھائیس پہلے round میں انہیں attempt generally نہیں کرنا چاہئے تو اگر میں اسی logic سے چلتا ہوں تو مجھے اب کی پار eccentricity تو دے رکھی تھی ellipse کی 1 by 2 ٹھیک ہے origin ہمیں بہت بچھی بات ہے oricenter ہمیں دے دیا 0,0 تو اس کا ملہ standard ellipse ہے آپ کا if one of the directrices بھی دے دیا one of the directrices is this ٹھیک ہے یہاں سے e کی value سے آپ نے کہا directrice کی equation کی ہوتی ہے plus minus a by ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ کے پاس a کی value آگئی then equation of the normal to it at this point تو equation of normal نکالنے ایک اس point پہ اس سے پہلے تو سب سے پہلے کیا کروگے بھئی آپ پر target کیا انا چاہئے اس کی value نکالنے اگر آپ notice کرو یہاں پر یہ دے رکھا ہے minus 4 directrices دے رکھا ہے نا تو directrices کے لئے e کی value دے رکھئی تو یہاں پر آگیا 4 minus 4 is equal to let's a by e 1 by 2 تو یہاں سے simple c calculation سے a آگیا 2 plus minus آتا plus لگا لوں تو a آگیا a آگیا اور e پتا ہے تو اس سے کیا نکال لوگے بھئی b نکال لوگے ہاں یا نا تو formula ہم نے use کرتی ہے b square is equal to a square into 1 minus e square یہ کرتی ہے تو b square کتنا آگیا 3 تو یہاں سے آپ کی ایک جی جا گئی آپ کے پاس equation of کیا آگیا ellipse آگیا اور اس میں آپ دیکھو کرنا کہ اس کو اس form میں لکھنے کا آگے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں نکالنا equation of normal اب یہاں اس کو آپ سمجھ جائے کرو aod مانو میری بات اگر آپ aod آتا ہے تو coordinate geometry سے گھر پھرانے کی ضرورتی نہیں پڑھ basic plus 4y square equal to 12 یہ میرے پاس curve کی equation ہے مجھے اس curve پہ normal کی equation نکالنا جو کہاں سے پاس کر رہا جو equation کہاں سے پاس کرنی ہے 1,3 by 2 سے بہت simple problem ہے تو equation of normal تو نکال ہی لوگ میرا ماننا ہے simple ہے differentiate کرو 6x plus 8y dy by dx equal to 0 تو dy by dx کی value کیا ہی تمہارے پاس یہاں سے تو dy by dx simply آگیا minus 6x by 8y کس point پہ نکال لیں آپ کو کس point پہ چلو یہاں rough space بلکل paper کی ترح solve کر رہے ہیں ہم لوگ into x value put 1 یہ 3 اور 2 جیسی بنے گا جلدی calculation کر رہا ہوں تو یہ کتنا ہو گیا 2 سے cancel 4 تو یہ آگیا minus 1 by 2 آگیا تو normal کی m کتنی ہو گئی وہ تو ہو گئی نا بھئی minus 2 sorry minus 2 بھی نہیں plus 2 minus already ہے تو equation of normal کیا ہو گیا simple now got it ہو جائے گا تو equation کیا ہو ہی y minus 3 by 2 is equal to 2 into x minus 1 یہ کرنا تو کتنا ہو گیا 2 y minus 3 is equal to 4 x minus 4 or we can say 4 x minus 4 x minus 2 y is equal to 1 which is the first option تو اگر پھر سے notice کرو بہت زیادہ لوگ گھوھراتے ہیں sir coordinate geometry sir coordinate geometry prepare کر کے نہیں گئے کیا concept use coordinate geometry ایک یہ تو ہو ہے کہ آپ پتانا چاہیے a a b relation کیا ہوتا ہے یہ پتانا چاہیے آپ پتانا چاہیے directrix کی equation کیا ہوتی ہے یہ پتانا چاہیے اور حد چاہیے کیا ہوتے a plus minus a e تو اگر یہ بھی نہیں پڑھ گئے جاؤگے تو coordinate geometry تو ویسے ہی آپ کو نہیں آتی ہے in that way so اگر یہ co-ordinate تو کیسے آتے اب یہ کہتا hyperbola question hyperbola دیکھتے ہم hyper ہو جاتے ہیں paper میں تو وہ نہیں ہو بھئی ٹھیک ہے پھر question پڑھ لیتے نہیں آتا ہوگا تو review میں ڈال دیں کیا دیکھکت hyperbola passes through the point this and has this then tangent to this first tangent problem آتے ہی تو تم کو بلکل نہیں گھب رہ نہیں خوش ہو جانا چاہیے بھلکی tangent آگے 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 رکھیں ایک question passes through this and has foci this relation نہیں مل جائے گا تمہیں ae اور ab میں تو مان لوگ یہ بھی نہیں پتا پھر سے چلو آگے بڑھتے اندہ دون میرے حساب سے پر یہ question آپ کیسا کروگے ایک اور marking yellow والی اور circle کے ساتھ کر دوں ہوں کہ سب سے پہلے اب واپس آکے اسے ہی دیکھوں گا ہم دو طریقی marking کر رہے ایک yellow highlighter اور blue highlighter blue highlighter plus circle مطلب یہ سب سے پہلے دیکھوں گا واپس آکے ٹھیک distance دیکھو distance of a point this from the plane passing through the point this and normal having which is perpendicular to both these lines دیکھا جائے یہ پھر ستینڈرڈ problem بس صرف problem کیا ہے اس کے ساتھ کہ یہ calculator ہے اس صرف کیا ہے calculator تو calculator والوں کو 82 کو مارو circle اور ایسے کرتو بہت easy problem ہے یہ میں کسی اور section میں کراؤں گا ان کو solve کرنے تو کیسے کرنے but اب ہمارا target ہے how to make marks very quickly in the exam پھر سے اس بار 3D کے 2 back to back problem ہے image of this point in this plane measured parallel to this plane پھر سے ایک standard problem ہے جس میرے پتہ ہے کہ calculation تھوڑی آسان ہے standard problem again standard problem ہے پھر calculation ابھی بھی ہے چلو مان لیتا ہوں اس کی میں بھی calculation ہے لو آپ کی میں بات مان لی کہ سر آپ کو آسان لگ رہا ہے پھر ہو سکتا ہے یہ بھی calculation والا ہے تو ہم اس کو بھی تھوڑے دیر کے لیے اپنی review میں ڈال دیں گے پھر میں review میں پھر سے اس کو کیا کروں گا blue marking کروں گا اس کے ساتھ یہ attempt کروں گا میں سب سے پہلے آکے blue marking what blue marking میں نے کر دی پر میں اس کو explain کر واتا تمہیں تو یہ کیسا تھا کہ ایک plane ہے آپ کو یہ point ہے اس کی perpendicular image نکالنے کا direct formula ہے ٹھیک ہے ہمیں image یہ نہیں نکالنی آپ کی بار کی ہے آپ ایسے جا رہے تھے اس line کے اوپر جانے کے بعد اس p p dash کیا ملتی آپ وہ بتانا ہے image کے لئے اگر میں simple سا بتاؤ تو po is equal to op dash تو آپ صرف concentrate کرتے op nکالنے میں op بڑی آسانی سے نکل جاتی کیوں op لئے لائن کے dr لائن کے dr تو اس لائن کے dr رہوں گے na measured parallel to line کی equation کیا ہوئی x minus 1 x minus 1 by 1 x کے لئے y plus 2 divided by 4 is equal to z minus 3 divided by 5 equation ہوئی اور اس کو lambda کے بھاشا میں لگ دو lambda کی بھاشا میں لگ تو کوئی ھیک point line کے اوپر پر کیا ہوگی lambda plus 1 4 lambda minus 2 5 lambda plus 3 lambda کی ایسی value چھے جو point میں convert ہو جائے تو اسے کہا کر دو plane میں put put in equation of plane put in equation of plane اس لئے کہہ رہا تھا یہ calculated پر آسانے lambda کی value آجائے اوپی distance نکال اس کا دھگنا کر دو تو آپ کے پاس image آگئی پر ہم یہ مان کے چلنے کی ہم پہلے review میں یہ نہیں کریں گے ہمیں جلدی سے number بنانے ہے تو اس میں یہ ہماری مدد نہیں کر رہا چلی اگر problem 84 لیتے 84 کہتا ہے A B اور C vectors دے رکھے ہیں C minus A دے رکھا ہے اور بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں but interestingly اگر جن لوگوں نے تھوڑا سا بھی practice کر اور پھر سے میرا جواب یہ standard problem in fact اگر آپ ہمارا vector والا course کر کھول کے دیکھو گے اس type کا question already available ہوگا believe me میں یہ کروانا چاہتا ہوں کہ question paper میں کرنا چاہیئے تا کیوں کیونکہ یہ پھر سے آپ 45 seconds کے barrier کے اندر سول ہونے والا سوال ہے yes absolutely 45 seconds دیکھنے میں لگ رہا سر یہ vector triple product آگیا آپ کیا کہہ رہو یہ vtp آگیا vtp نہیں ہے سنو ڈن سے پہلے ٹھیک ہے اب a ہمیں پتہ ہی b ہمیں vector پتہ ہے ٹھیک ہے ایک بار جلدی سے لکھ لیتے ہیں انہیں اب دیکھو میں سارا کچھ لکھ جلدی سے جو ہمیں دیا ہوا ہے یہ ساری چیز جیز ہے اور جو ہمیں نکال 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 تو کیا آ جاتا بھئی یا تو کچھ ایسا a dot c کی value نہیں پتہ تو اس لئے یہ method دو کل لات ہے کیونکہ ہمیں c as a vector نہیں پتہ but a dot c sir یہاں سے آ سکتا ہے اب اگر میں اس ہی quantity کو square کر دیتا تو یہ کیا بنتا mod square mod a square minus 2 a dot c دیکھ رہا ہے کچھ بنتا ہوا یہ آتا نا یہ نکال جائے in fact یہ یہ سے نکلے گا کیسے دیکھو vector triple پڑا کوشن کیوں نہیں ہے یہ وی a cross b and c کے بیچ angle دے رکھا ہے تو یہ دیکھتے ہی سمجھانا تیار vtp ہے ہی نہیں تو یہ کیا ہوتا ہے cross کیا لکھا جاتا یہ ایسا نہیں بن جائے cross پھر multiplication والا یہ mod c اور sine angle that is sine 30 degree یہ کتنا دے رکھا ہے 3 اس پورے calculation میں a کی calculation تھی کون سی بھائی آپ کو نکال نکال صرف a cross b a cross b نکال لئے simple i j کے 1 2 1 minus 2 1 1 اور یہ ہوگیا 0 ٹھیک ہے جلدی سے solve کر لیں تو اگر notice کرتے ہو تو اس کا answer آتا ہے 2 i cap 2 j cap plus k cap اور اگر میں اس کا modulus کر دیتا ہوں تو modulus کے واج under root 4 plus 4 plus 1 which is nothing but 9 بہت بڑی شاندھار answer 3 آگیا تو یہ کیا ہو گیا یہاں پر value put کر دو 3 into modulus c sin 30 ہمیں پتہ یہ کتنا ہوتا 1 by 2 اور 3 ختم log mod c 2 put here پر mod c 2 which is 4 mod a to dh rakh mod a 4 plus 1 plus 4 3 plus 9 plus plus minus 2 a dot c is equal to 9 یہ آگیا a dot c اتنا ہو گیا 2 question over تو اگر ابھی بھی یہ question tough لگ رہا تھا i would say still میرا favorite dialogue کہ آپ نے vector دھنگ سے نہیں پڑا یہ vector کا standard problem ہے جو پوچھا جاتا ہے بلکی بولنا چیئے standard بڑا بکار تھا اس question کا جو جو جی جی میں پوچھا گیا چون کہ اتنا زیادہ common ہے کہ ہر book ملے گا question تو جو لو کہتے ہیں کہ ہمارے package سے دیکھو یہ question آگیا کوئی teacher ہے جو کہتا ہے جو میں نے پڑھا ہے ویڈیو بنائی تھی اس میں question آگیا تو بہت بڑا کام نہیں کر آگیا آگیا تو بلکی paper کا standard کتاب کتاب یا teacher standard اچھا نہیں clear بہت straight forward بات ٹھیک ہے ہمارا mathon میں straight forward بات کرتے ہیں گھما پھر آگے بات کرنی ہمیں آتی نہیں ٹھیک چلی آئیے next problem دیکھتے ہیں 84 ہم نے attempt کرا 85 85 کچھ کچھ دیکھتی box آجاتا ہے ball آجاتی ہے تو یا to problem ہوگا یا آپ probability अब دیکھو پہلے جلدی سے एक बार read बार box 15 green 10 yellow तो 10 balls are drawn randomly one by one चलो replacement हो जा रहा है variance अब variance आते ही यह हमने statistics में जो last section probability का यह एक और मैं आप सब को एक request कर रहा हूँ कि एक जो हमारा section probability with stats वाला probability जो last section है और plus stats यह थोड़ा आप हमारी वीडियो से पढ़ लो जो crash course वाली वीडियो है तो आपकी बहुत ज़्यादा tension अड़ी है क्यों अब वो notice करो मैं क्यों कह रहा हूँ यह इसलिए कह रहा हूँ variance का formula क्या होता NPQ NPQ where N is यह basically variance है ठीक है हमसे बुचा गया variance of number of green balls you have to find the number of green balls N is कितनी बार occur हुआ event कि कितनी बार हो रहा है how many times की करा जा रहा है तो N की value कह है 10 बार क्योंकि 10 बार ball निकाली गई है P कह success की probability success probability तो green ball की निकालने की probability क्या है आपके पास 15 by 25 क्यों क्या है उसके failure की probability failure जनली हमें पता है कि इसका reciprocal होता है तो वो क्या हो गया 10 by 25 बस answer निकाल दो NP की खतम देख रहो कितना ज़्यादा असान question था यह वाला बस formula पता हो ना जीता 10 by 25 this is what you were actually asked to find as simple as that यह 5 और 5 यह कितना हो गया 4 ठीक है फिर अगर हम और calculation करके देखे तो यह कितना हो गया 3 by 5 ठीक है तो answer कितना आ गया cut cut आगे 12 by 5 जो की fourth option है खतम question over not even a 15 second problem 15 second में easily हो रहा oral हो रहा बलकि मेरे हिसाब से question question समझ ना रही है आप लोगों को बागे तो अभी हमारे last के 5 question अभी भी बचे है पर अभी क्या कुछ good feeling आनी शुरू ही है आपको पता है कि आप कितने question already निकाल चुक है मेरे हिसाब से 40 से जादा number हम बना चुके है already और अब आते हो अभी पहले और देखता हूँ क्या यार असान question देखता है जिसकी statement पढ़ने पर मेरे को असानी हो क्योंकि अभी देखो ये वेन डाग्रम question आ गया exactly 1 of A और B B और C C और A तो जरूरी नहीं है question tough हो पर यार पढ़ने में tough है थोड़ा resolve करना पढ़े या probability में average student हूँ weak हूँ कोई नहीं आगे बढ़ जाते है अरे यार अगला problem फिर से probability का आ गया चलो पढ़ ले ता हूँ क्या पता simply ही आ जाए तो कहता है if two numbers are taken from this then the probability that there's some as well as there absolute difference या थोड़ी सी difficulty बढ़के जब absolute difference आयाता है वैसे कुछ होता नहीं है मैं वैसे बता देता हूँ कि a minus b का mod जो है वो multiple of 4 होना चाहिए यह मतलब था और a plus b भी क्यों होना चाहिए था 4 का multiple 4 k ले लो या ठीक है 4 k 1 k 2 भी कर सकते हो जो बच्चे कहें कि सार या दोनों में कि यह आगे तो यह solve करना है मैं फिर से क्या कहूँगा यार थोड़ा सा मुझे इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा let's circle it आगे बढ़ते है आगे बढ़ते हैं आगे ब 88 पे 88 है trigonometry का problem pure trigonometry trigonometry में भी हमें थोड़ी दिखत आती है यह formula oriented होते है इतने formula में याद नहीं होते यहां हमसे पूछा जा रहा है find the value of cos 4x ठीक है cos 4x को solve करने का कोई भी तरीका नहीं है क्या तरीका है एक ही तरीका है जो की लंबा तरीका है वो इस तरीके से break कर करके cos 2 theta का formula क्या है 2 cos square theta minus 1 और अब फिर से आप इसको क्या करोगे cos 2 को वाला formula यूज करोगे और break करोगे तो देखते ही समझ में आ रहा है कि यार यह फिर से क्या है थोड़ा lengthy problem let's put into phase 2 of review phase 2 में डालता हूँ review के चलिए second last question of the exam यह आया आपका vertical tower वाला तो मतलब यार height and distances height and distances एक और ऐसा topic है जो छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी आओ जल्दी से देखते हैं कि पढ़ना कैसे था इसको दे रखा है vertical tower AB चलो जी AB एक tower बनाती है हो सकता है hand diagram है तो tower tower सा ना लगे तो घबराना नहीं है A on the lounge C is the midpoint of AB बहुत बढ़ी है चलो जी C midpoint दे दिया हमें ठीक है and P is a point on the ground such that चलो जी AP दे दिया हमें such that AP is equal to twice AB ठीक है हमें क्या दे रखा है AP is equal to two times AB दे दिया clear है बात ठीक है clear तो अगर मैं कहता हूँ यह x है यह x है तो यह 2x हो तो यह कितना हो गया 4x as simple इसमें कोई दिक्कत किसी अच्छा अब आगे पड़ो BPC is equal to beta BPC अच्छा चलो जी यह वाली line मतलब है ना यह जो line है इसका angle दे रखा है और यह वाला जो region है समझ मैं कि असान कितना है या tough कितना है तो देखा जाए यह class 10th का problem है इसके लिए आपको 11th और 12th में पढ़ने की भी ज़रूत नहीं थी कुछ इतना जादा असान question just imagine ठीक है अब देखो कैसे कैसे solve करें भाई यह पूरा angle ले लेने है alpha ठीक है तो 10 alpha कितना हो गया 10 alpha बताओ जल्दी बताओ यार हाँ बे AP by AB बिल्कुल सही बात है यह हुआ 2X by 4X यह आगया 1 by 2 यह हमें पता चल गया है है न कोई दिकत अच्छा अब अगर मैं कहता हूँ यह वाला angle इसको ले देते हैं gamma तो 10 gamma कितना हुआ 10 gamma किसे triangle में बन रहा है triangle का नाम कर देता हूँ चलो triangle ACP तो वो क्या हो गया AC by AP वो कितना हो गया X by 4X which is nothing but 1 by 4 यह आगया अरे भाई अब बीटा क्या है बीटा है क्या यह तो बता दो मुझे मुझे तो यह तरफ क्या लगाना है दिग गया असान question कितना है यह calculation है पर एक मिनट से आदा कि calculation अभी भी नहीं है यहां पर तो यह क्या हो गया 10 alpha minus 10 gamma upon 1 plus 10 alpha 10 gamma solve कर ले आ जाएगा बांसर ठीक है तो अगर हम solve करते चलते हैं तो कुछ ऐसा बनता तो 1 by 4 upon this तो यह क्या आगया 2 by 9 2 by 9 जल्द से जुनो हाँ बही बिल्कुल है तो यह और एक question था जो मेरे हिसाब से आपको paper में करना ही करना चाहिए था अब आ जाते है last question of the paper 90th यह आगय mathematical reasoning और 3 बार implication यह आगया 3 बार implication का sign implication मैंने फिर से crash course की वीडियो में पढ़ा रखा है implication के sign के लिए हमें एक बार होता तो ठीक था तीन बार आया है तो obviously बात है थोड़ी calculation बढ़ गई मैं फिर से क्या करूंगा as usual बच्चों इसको मैं डाल दूँगा अपने review के face में review का मतलब यह नहीं कि paper attempt नहीं करना है करना है हम review कर रहे हैं कि कौन सा पहले गों में करना है ठीक है जी तो इसके हिसाब से हमारा पूरा paper एक बार हम go through करके देख चुके है अब 85 हमने करा 2 84 हमने करा कितना हुआ 3 तीन question solve कर चुके हो फिर यह question में छोड़ दिया review के लिए डाल दिया हमने इसको भी review के लिए 3 हुआ है अभी हमारा ठीक है यह हमने solve करा eccentricity वाला question था 4 ठीक है कोई नहीं बढ़ते चलते है 77 हमने कर दिया 5 ठीक है 76 चोड़ा 75 6 74 7 फिर हमने करा यह normal वाला 8 फिर यह वाला हमने solve करा 9 मानना है कि मैंने इस पर blue circle मार रहा है तो हम इसको 8 ही मानते है ठीक है 17 हमने करा 9 इस पर भी देखा जाए यह 69 अभी भी attempt कर सकते पर फिर भी हमने इसको blue मांग रहा है तो नहीं count करते है 9 ठीक है जी चलिए 67 हमने solve करा 10 10 हो गए है देखो notice करो 10 अभी तक हो चुके है अभी और उपर पढ़े है question 10 हो चुके है यह वाला हमने करा आपका adjoint वाला 11 12 और यह हो गए 13 तो 13 questions आप लोग निकाल चुके हो 13 questions which you have already हम बात करें कि भाई साब 13 questions तो आप निकाल चुके 13 questions in 15 to 20 minutes अब आप कौन कहता है कि यार जेए मेंस का विपर टफ है पहले मुझे यह समझाओ और तुम लोग क्यों उतना demotivate हो के बैठे रहे तो पर हाँ अधर पढ़के नहीं जाओगे जो पता है कि यार concept पता होने चाहिए अगर आप कहते होगी वो chapter पढ़ लिया है तो काम नहीं बनेगा 13 की जगर में देखो हमने तो approximate बोला था 10 questions 10 questions भी करते हो आप इसमें से अपनी preference के साब से तो 40 number बन गए 40 marks अब मैं कहता हूँ यह तो सरफ 20 minutes में करा है अरे भाया आपक 20 minutes के लिए 40 minutes left तो 40 minutes left में मैं कहता हूँ चलो average ही लगा लो 30 marks और बना लो क्योंकि अब tough question है असान question आप छाट चुके यार कितना score बन गया यह 70 marks मैं पहले दिन से यह गाता जा रहा हूँ यार 70 marks बना है न जैमेन में बहुत बड़ा काम नहीं है और मैं 70 की average ले देता हूँ और 3 से multiply करते हूँ तीनो subjects के लिए कितना score हो गया भाया 210 marks दोस्तों 10 marks में तुम अब idea है न तुम कौन से college में बैड़े होगी जाके अगर तुम इतना score बना लेते हो तो then why to worry क्यों tension है इतनी काय को इतना खिचा पीची मचा रखी है काय को इतना हुआ मचा रखा है काय को आप लोग 10 institute के बीचे भाग रहे हो 10 channels पे जा रहे हो मेरा target इस video को बनाने का सरफ यह है आपको दिखा पाए एक जगा टिक के पढ़ाई करो एक chapter पढ़ते हो तो उसके सारे concepts को धंक से पढ़के खतम कर दो और शांती पूरवक बैठे रहो and enjoy ज्यादा attention लोगे तो number नहीं बनेंगे number बनाने एक कला है उस पे ध्यान दो अपने आप number बनेंगे तो paper को अगली बार से जब भी analyze करो तो कोशिश करो जो आज हमने सीखा है उस तरीके से analyze कर पाऊ वापस आएंगे हो सकता है मैं एक बार आप अभी भी जैई में बना सकते हो तो इसलिए हमेशा positive रहो खुश रह के पड़ो मस्त हो के पड़ो हम आपके साथ हमेशा है यह मस्ती कराने के लिए हम आप लोगे साथ हमेशा है आपको positive feeling देने के लिए आप लोगे साथ मैं हमेशा हूँ तो हमेशा मान के चलो कि number हमे� करते हैं बनाने वाला चाहिए वो मैंने आज तुम्हें दिखा दिया कि number कैसे बनाए जाते हैं ठीक है God bless you all पढ़ते रहो अगले बार के लिए मिलते हैं जब मैं कोई दूसरी paper के analysis लेके वापस आऊँगा Thank you